الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفدل البار الرؤون الرحیم والکریم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الحادی محمد الرحبر وعلا آلہی وعطرتہی وسلالتہی اما بعد فوز باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ رحمن الرحیم قال فلقرآن المجید وما ارسلناك الا رحمت للعالمین صدق اللہ مولنا رسولهن نبی کریم روف الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی ویا سندی یا رسول اللہ وعلا آلکہ صحابکا یا حبیب اللہ نئی محمد منگدی خانہ میں تے پیدل ٹونا تیرے نالے تیرے جوڑے صاف پرندی خاطر میرے حاضر سردے والے جے کوئی کے چمدی وسنی چپچے اے کون کو جی کنگالے سردار تو آپ پہ آخدے میں میرے انٹھان دیچر والے اللہ 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 حمد و سنہ اسی مالک کل کے نام وہ جو خالق السماوات والہرد ہے دوستو چھت پر موجود ہیں یہاں ہر انسان کو خوف ہوتا ہے کچھ اوپر سے گر گیا تو حلاق ہو جاؤں گا جناب مند جس کا سائن رب ہو اس کو کیسا خوف جس کا کرم نوازیوں والی وہ ذات ہو اس کو کیسا خوف ارے گرے اس پر جس کا وہ رب نہ ہو ارے گرے اس پر جس کا وہ سائنہ ہو جب ہوایں بھی اس کی ہیں فضائیں بھی اس کی ہیں سورج بھی اس کا ہے چاند بھی اس کا ہے ستارے بھی اس کے ہیں ہمانا تو نباتات بھی اسی کی غلامی کر رہے ہیں تو ساری کائنات سے پوچھو اے کائنات غلامی کس کی کر رہے ہو کب بندگی خدا کی کر رہے ہیں غلامی میرے مصطفیٰ پر کر رہے ہیں نبی مکرم نبی محتشم حضور سربر کائنات سید الانبیاء والمسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو جان ہے کائناتی ٹھنڈک ہے آنکھوں کی روح کا چین ہے دل کا سکون ہے راحت جاں ہیں کبھی ان کو آقا کہنے کو دل کرتا ہے تو کبھی مولا کہنے کو دل کرتا ہے کبھی محمد کہنے کو دل کرتا ہے تو کبھی احمد کہنے کو دل کرتا ہے کبھی محمود کہنے کو دل کرتا ہے تو کبھی قاسم کہنے کو دل کرتا ہے کبھی حضور کہنے کو دل کرتا ہے تو کبھی شبِ اسراء کا دولہ کہنے کو دل کرتا ہے اور پھر جب عاشق کا اس اروج میں پہنچتا ہے تو کبھی جان کہنے کو دل کرتا ہے اور کبھی جانِ من کہنے کو دل کرتا ہے درود ہو اہلِ بیتِ رسول پر خدا راضی ہو اصحابِ رسول سے کہ یہ کسی سے بھی پوچھ لو کہ جناب جس کی صحبت میں بیٹھے ہو اسی کا اثر ہوتا ہے ہر صداقت میں اثر ہے میرے محمد کا ہر عدالت میں اثر ہے میرے محمد کا ہر حیام اثر ہے میرے محمد کا ہر بادشاہت میں اثر ہے میرے محمد کا اور دینابِ مند ساروں میں اثر ایک طرف اور بلال کا بخت ایک طرف جو کعبے بھی چھت پر کھڑے ہو کے کہتا ہے سونیاں آج تو کعبہ سامنے نہیں ہے آج کدھر دیکھتے آزان دوں محمد رحمت میں آئے جوش میں آئے لحظہ بدلا کہتے ہیں آج مجھے دیکھ لے تیری آزان بھی قبول ہو جائے گی تیری نمات بھی قبول ہو جائے گی اور ہماری شان یہ اللہ اللہ کی صدائیں یہ ہو ہو کی معرفتیں یہ بہر عرفان میں گوتا زنیاں اگر برسگی روپا کوہن میں موجود ہے تو یہ اولیاءِ امت ہی کی مرہونِ منت ہے خدا ان کی قبروں پر کروڑ و رحمتِ نازل فرمائے ہر کسی کا اپنا سجن ہوتا ہے جس کا جو سجن ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جناب اس سجن کو کیسے رازی کرنا ہے جنابِ مند مصطفیٰ کریم نے رب کو رازی کرنے کا طریقہ بتا دیا لیکن رب نے بھی کہہ دیا مجھے رازی کرنا ہے تو محمد کی غلامی کرنی پڑے گی اب جو عزیز من ڈھنگ رب نے اکلے اکلے کر کے نہیں بتائے علیدہ علیدہ کر کے نہیں بتائے انہوں نے کہا جو رب نے کہا جو محمد کی غلامی کرتا جائے گا وہ میری ذات تک پا جائے گا یہ عزت والی بات نہیں تو تم امیر ہو تو سرکار کا ملاد کر رہے ہو تم غریب ہو تو سرکار کا ملاد کر رہے ہو تمہارے کوٹھیاں کاریں ہیں تو تم سرکار کا ملاد کر رہے ہو میں نیچے بیٹھ کے یہ بات عرض کر رہا تھا ایک دفعہ مردِ مومن جار کو ایک جگہ بیٹھ کر یاد کر لے اس کا یاد کرنا پوری پستی کو مصطفیٰ کی غلامی عطا کر دیتا جناب امن خیر والی چیز کی غلامیاں ہر کسی کے مقدر کی نہیں جیسے جو مرشد کے عشق میں زیادہ سرشار ہو جائے تو وہ کہتا ہے میرے سائن جیسا کوئی نہیں میرے رہبر جیسا کوئی نہیں میرے مرشد جیسا کوئی نہیں میرے دلدار جیسا کوئی نہیں سارے لاکھوں اسین ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا حسن ہے لیکن جس کے گھر کا کھاتے ہوں اس کا حسن سب سے زیادہ ہوتا ہے جناب امن جو داد رسی کرتا ہو جو غموں میں کام آتا ہو دکھوں میں ساتھ چلتا ہو بندے کو سارے سونے سونے نہیں چلتے جو دل درد کے سمجھتا ہو اس کو بندہ ماہی بناتا ہے تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ہر ولی گوز کتب کے دردوں کا وارث ہے میرا محمد ہر عشق والے کا وارث ہے میرا محمد یاد رکھو آپ کے سارے سلطان کٹھے ہو جائیں اور سلطان کٹھے ہو کے اپنی سلسلت پر مان کریں اور مجھوک کھڑا ہو کے کہہ دیں مجھے تمہاری سلسلت کا کوئی فرق نہیں میں محمد کا غلام ہوں ارے لوگوں کی سلسلت دری کی دری رہ جاتی ہے محمد کی غلامی آگے چلی جائے جناب من رب بڑا رحمان ہے اگر وہ تمہیں ہاتھ ہتا کر سکتا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے اگر اس نے تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں تو یہ اس کی رحمت ہے اگر چہرہ عطا کیا ہے تو اس کی رحمت ہے اس کی رحمت کا عالم یہ ہے بال یہاں اکتے ہیں یہاں نہیں اکتے ہیں بال یہاں اکتے ہیں آنکھ اندر نہیں اکتے ہیں بال ہاتھ کے اس طرف اکتے ہیں ہتھیلی کی اس طرف نہیں اکتے پاؤں کے اوپر والے حصے میں اکتے ہیں پاؤں کے نیچے والے حصے میں نہیں اکتے ہیں ارے وجود ہے تو اس کے فضل کی بات اس کے رحمت کی بات اس کی کرم نوازیوں کی بات ارے میرے جیسے گندے پر سر کے بالوں سے لے کے اگر پاؤں کے قدموں تک ہر چیز کا مل جانا خدا کی رحمت ہے تو قرآن بول اٹھا وَمَا اَرْسَلْنَا قَا اِلَّا رَحْمَةً لِلَعَالَمِينَ ارے تیرے جیسا نہیں تعلیٰ پتہ ہے ہر وری دسنہ نہیں بیجو ہے ہر وری دسنہ مناسب نہیں ہوں علامہ کی خدمت کرنی چاہیے ناد خان عزرات کی خدمت کرنی چاہیے سب کی خدمت کرنی چاہیے میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کا حق کھایا جائے لیکن میری نسل محمد کی نسل ہے میرے یہ اوپر یہ شایعان ہی کہ اپنے نانے کی باتیں کرو اور اس کو پیسوں کے عوض دھو میری گفتگو کو سنیں زہرہ کی چکی جہاں چل رہی ہو وہاں کوئی بھوکا مر سکتا ہے جنب ہم محمد کے در کے فقیر ہیں ہمارے رزق کا بھی وارث وہ ہے ہمارے عملوں کا بھی وارث وہ ہے جنب میں ارض یہ کرنا چاہتا تھا اگر سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک مجھے جو کچھ عطا ہوا ہے تو یہ رب کی رحمت ہے تو کیوں نہ عاشق بول اٹھے کہ قرآن بول رہا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَا إِلَّا رَحْمَتَ لِلَعْلَمِينَ ارے اگر مجھ جیسے کو جوڑاتا ہو وہ رب کی رحمت ہے تو کائنات کو جو محمد عطا ہوا ہے وہ کائنات کے لیے رحمت بن کرنا بھی گیا اگر آج بھی عورتوں کے سر پر پڑھ دا ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کے صدقے ہیں مرد اگر رزقِ حرال کی محنت کر رہے ہیں تو یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے اگر سجدہ ریزی آج بھی ہو رہی ہے آج بھی مسجدوں کو پتخانوں پر فوقیے دی جا رہی ہے یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے ارے جس کا ڈھولن اتنا سونا ہو جس کا ماہی اتنا سونا ہو جس کا سجن اتنا سونا ہو ارے آج جس کا چہرہ جند نمود و نمائش کی وجہ سے چمک رہا ہو دولت کا خمار اس کے پاس آ جائے یعنی آپ بیٹھنے کا ڈھنگ آ جائے لوگ کہتے ہیں کس کے یار ہو کہتے ہیں ہم اس کے یار ہیں اس کو بیٹھنا آتا ہے اس کو کھانا آتا ہے کھلانا آتا ہے یاد رکھو دنیا میں جس کو کھانا کھلانا آ جائے اس کے پاس بیٹھے تو کہتے ہیں یہ بوکھوں کے پاس نہیں بیٹھتا یہ کھائے ہوئے کے پاس بیٹھتا ہے رجے ہوئے کے پاس بیٹھتا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے بندے کی بھوک بھوک نہیں رہتی ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی دنیا دار کے پاس بیٹھے بوکھا نہیں رہتا پتاجدار امبیاء کے پاس بیٹھے اس کا عالم یہ ہوتا ہے رب کہتا ہے مسکینم و یتیمم و آسیرہ فرشتہ کہتا ہے میں مسکین بھی ہوں میں یتیم بھی ہوں میں آسیر بھی ہوں اچھائے جبرائیل کیوں کا قائصتار میں کسی طریقے سے مانگ لو یہاں آنا جانا سواب ہے تو کسی بہانے آ سہی یہاں سو بہانہ فضل کا ہے یہاں آنا جانا سواب ہے یہاں دل لگانا سواب ہے تو کسی بہانے آ سہی یہاں سو بہانہ فضل کا ہے جناب من وہ تو وہ تو ماہ علبہ کرم ہے وہ تو ماہ علبہ کرم ہے وہ تو عطا کرنے کو تیار ہے ارے رب نے تو کوئی ایسا پھٹا نہیں باندھا آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھے رب نے تو کوئی ایسا پھٹا آسمان اور زمین کے درمیان نہیں باندھا جو بادلوں کو نیچے گرنے سے روکے رکھے ہو رب نے تو کوئی ایسی دیوار آسمان اور زمین کے نیچے نہیں بنائی کہ جس کی وجہ سے جناب من بادل نیچے گر آئے چاند کو کوئی ایسی رسی نہیں باندھی جس کی وجہ سے جناب وہ نیچے نہ گرے جناب سورج کو کوئی ایسا ٹوچن پنجابی زبان میں ٹوچن نہیں باندھا کہ جناب چاند نیچے نہ گر سکے سورج نیچے نہ گر سکے اگر یاد رکھیں اس کے حکم سے چاند بھی آسمان میں ہے سورج بھی آسمان میں ہے بادن بھی اپنی جگہ ہے آسمان بھی گل نہیں را تو ہے نہ اس کی طاقت کہ وہ اپنی طاقت سے ہر چیز کو روکے ہوئے ہیں یاد رکھیں پھر اسی کی طاقت ہے نا کم کیوں جلتے ہو اے ہواوں کس کا ذکر کرتے ہو اے پتھروں کس کا ذکر کرتے ہو اے پتھروں کس کا ذکر کرتے ہو سارے کہتے ہیں آمینہ سے پوچھو آمینہ کہتی ہیں میں نے سنا ہے جب پتھروں کے پاس سے گزرو تو کہتے ہیں سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ پتھروں کے پاس گزریں اے پتھروں بے جان ہو تم میں تو جان نہیں بے جان ضرور ہے بے غیرت نہیں ہے بے جان ضرور ہے بے ایمان نہیں ہے اے ہمیں بنایا اس لب نے نوکر تو آقا کی غلامی کرتا ہے جس نے بنایا ہے اس کے محبوب کی غلامی نہ کرے تو ہمارے بننے کا وقت سے کیا ہے جناب من میلاد مصطفیٰ پر روک تھام کرنے کے لیے ہزاروں کوششیں کر دی گئی لیکن یاد رکھیں جب تک تمہارے اپنے بچوں کی برتبے جاری رہے گی نا جب تک تمہارے اپنے بچوں کی برتبے جاری رہے گی نا رستی سے نہیں آتا دین جناب من دقیق عقل کی وجہ سے نہیں آتا دن دین تنگ نظری کی وجہ سے نہیں آتا کہتا جب تھی مایہ پاپ رکھ دا اتھے اگدہ سرودہ بھوٹا ارے جس گلی سے ماہی گزر جائے جس گلی سے سجن گزر جائے جناب من میں ہمیشہ کہتا ہوں مدینہ تیرے اندر اتنی خاص بات کیا ہے کہ جناب من جو خشبو تجھ سے آتی ہے ایسے لگتا ہے کائنات میں وہ کئی خشبو نہیں کہ جدر بطن مصطفیٰ ہو اس کی خشبووں کا عالم کوئی نہیں لگا سکتا اور جس دل میں ماہی پس جائے ایسے تو قبر کی مٹی آیا نہیں کرتی مرشد کہتا ہے نام فقیر دنہ دابا ہوں قبر جنابی جیوے ہوں ارے تم مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود اور میرا سجن جائے تو خشبووں کے علے کہتے ہیں عاشق کہتے ہیں فرشتہ سوال کر کے پوچھے گا ماہ کنتا تکل فیہک کے آنے رجل اے کلیوں میں بیٹھنے والو تمہاری کلی تو پھر بھی بڑی ہے قبر تو چھوٹی سی ہے ماہ شود تو اپنے عاشق سے ملنے کے لیے اس چھوٹی سی قبر میں آ سکتا ہے میری تیری کلی تو بڑی بڑی ہے ارے جناب من دل ویسا ہونا چاہیے شیخ ترکی کے شیخ ہیں وہ فرماتے ہیں دل فرش خدا ہے ہاتھ توڑ ڈالو پاؤں توڑ ڈالو سر پھوڑ ڈالو لیکن کسی کا دل نہ توڑو دل توڑنے والے کی نہ نماز دل توڑنے والے کی نہ زکاة دل توڑنے والے کا نہ حاج جناب من بندہ مومن کا دل توڑا جائے تو جناب حج نماز نہیں رہتی شاہِ لولا کا دل توڑا جائے تو تم کس دوزت میں جا کے گروگے یاد رکھو سب سے سونا میرا ڈھولن ماہی سب سے پیارا میرا سجن سب سے اونچا میرا آقا جناب من تم محمد کی ذات کو آسنا سمجھتے ہو تو میں کہتا ہوں اس سے ذرا اوپر تم دوسرا آسمان کہتے ہو تو میں کہتا ہوں اس سے ذرا اوپر تم تیسرا آسمان کہتے ہو تو میں کہتا ہوں اس سے ذرا اوپر تم پانچھما آسمان کہتے ہو تو میں کہتا ہوں اس سے ذرا اوپر تم چھٹا آسمان کہتے ہو تو میں کہتا ہوں اس سے ذرا اوپر تم ساتھما آسمان کہتے ہو تو میں کہتا ہوں اس سے ذرا اوپر بحرِ عرفان کہتے ہو تو میں کہتا ہوں اس سے ذرا اوپر تم کرشم والا کہتے ہو تو میں کہتا ہوں اس سے ذرا اوپر تو پوچھتے ہو کہ محمد کا مقام کیا ہے تو قرآن بیل تھا محمد کا مقام یہ ہے قعبہ قوسین او ادنا دارہ تکبیر دارہ رسالت دارہ حیدری علماء اہل سند تاج دارہ ستم نبوت تاج دارہ ستم نبوت اہل فقر کی یہ نشانی ہوتی ہے علم بھی ہو تو بولتے نہیں اہل فقر کی یہ نشانی ہوتی ہے علم بھی ہو تو بولتے نہیں اہل علم کی یہ نشانی ہوتی ہے جناب اقل بھی ہو تو بولتے نہیں اقل والوں کی یہ نشانی ہوتی ہے خیرد ہو تو بولتے نہیں یعنی اس بولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گنگے بن بیٹھتے ہیں بولنے سے مراد یہ ہے ان کی زبان ہی جلتی ان کے ہاتھ بولا کرتے ہیں ارے مولانا روم سے کسی نے پوچھا فقیر کی نشانی کیا ہے تو مولانا روم خموش ہو گئے پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا گیا کہ فقیر کی نشانی کیا ہے کہ پھر خموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد مولانا روم اٹھ کے آزان ہوئی تو اپنا بٹن کھول کے نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھ گئے اس نے کہا کہ آج مولانا روم مجھ سے نراز ہے معاملہ کیا ہے آئے مصطفیٰ میں تو اڈے واسطے محفل چاہیا یہ تو سب میری انگلہ نہیں سننییا کہ میں قدہ نسنان نہیں آئے کسے بچے میں پہجھا کسی میری انگلہ سنان میں عشق نالگلہ کر رہے ہیں کوئی علیم نالگلہ نہیں کر رہے ہیں سباہ اللہ لیکن سجن کوئی کوئی ویخدہ دے جناب امن مولانا روم نے فرمایا مولانا روم اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے بٹن کھول کر چلے گئے جناب امن سوال ہوا ایک درویش سے پوچھا گیا ارے کیا بات ہے آج رومی نراز ہے آج میری بات کا جواب نہیں دیا تو کہا نراز نہیں رومی نے بتایا جو بولے نہ زبان سے اور امن سے کر کے بتائے اس کو فقیر کہتے ہیں یاد رکھیں آپ سب نے تو فضل شاہ کے لارے کا نور کا عالم دیکھا ہے جناب امن جس محمد کا فضل شاہ اتنا سوڑا ہے اس محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا ارے پستی میں رہنے والوں کو اگر فضل شاہ کا پتر پسا سکتا ہے تو ارے پھرینے والوں کو پسایا ہے میرے مستفارے کسی کے فقر کا عالم چند لمحوں گا کسی کی بادشاہ کا عالم چند لمحوں گا جناب کبھی گاڑی نیو پر کبھی نیو گاڑی پر یہ تو وقف کے فیصلے ہیں مایہ کے ہیں تین نام پرسو پرس پرس رام یہ تو گامے پھتے سے چودری کب ہو جائے یہ تو مال کی بات ہے لیکن میں عرضے کرنا چاہتا ہوں بات فضیلت چودری ہونے میں نہیں ہے کوئی چلتا ہوا یہ کہہ دے کہ یہ عزت والا ہے یہ مال والا ہے یہ سر والا ہے عزت اس میں نہیں ارے کوئی پھٹے لباس میں قدری میں بیٹھا ہوا یہ کہہ دے اس کو نہ چھیڑو یہ تو محمد کا بولا جناب من ذکر انسان کو وہ فکر عطا کرتا ہے جو ذات حق کی شناسائی تک پوچھاتا ہے جناب من جس کو اللہ نہ کرنا ہے اس کو ہوں کی سمجھ نہیں آتی جناب جس کو ہوں کی سمجھ نہ آئے وہ درویش نہیں ہو سکتا اہل فکر نہیں ہو سکتا رباؤ سلطان رسالہ روحی میں لکھتے ہیں جب ہوں کی منزل پانے کے لیے تم رستے سے چلو گے یاد رکھو اس رستی کی کنجی کو محمد کہتے ہیں عزیز امن میں نے ہمیشہ یہ بات عرض کی اور آج بھی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا جانور بھی جنت میں جائیں گے تو سونے مدنی میٹھن منٹھار نے کہا ہاں سات ایسے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے ساروں کے نام تو تسلسل سے بیان نہیں کر سکتا لیکن ان میں سے چند ایک حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی اٹھنی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا جناب حضرت سلمان علیہ السلام کی وہ چونٹی وہ ہود ہود اس طرح کے جانور مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ سات ایسے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے لوگوں نے کہا اے سونیاں اے مدنی میٹھن منٹھار اپنے لب کھولنا عاشقوں کے دل کھولنا رخ سے نقاب ہٹانا حسن دکھانا اے ماہ تابان اے شبی اثرہ کے دولے اے لادے اے ظلفوں والے اے لم نشرا کے سینے والے اے وطوحہ کے چہرے والے اے مزمر کی شانوں والے اے وجوہ کے لبوں والے اے سیرت والے اے شان والے اے عرش والے اے فرش والے اے شوکت والے اے شان والے اے موسیٰ کے بی آقا اے عیسیٰ کے بی آقا اے جناب یوسف کے بی آقا اے آدم کے بی آقا اے جناب جبرائیل کے بی آقا تمام صحابہ کے آقا تمام نبیوں کے آقا تمام ولیوں کے آقا جناب تمام فرشتوں کے آقا اور رب کے ماہی رب کے دلدار رب کے سجن رب کا سوڑا ماہی آنے کا بتا یہ سات جانور جنت میں کیا اسی حالت میں چلے جائیں گے تو سننے کا نہیں جو حرام ہوں گے وہ حرام طرز میں جنت میں نہیں جائیں گے ایک کو مہنڈے کی شکل میں کسی بکرے کی شکل میں کسی حلال جانور کی شکل میں جنت میں بھیجے گا آشکو بات سمجھ میں آگئی ارے حرامی ہو مصطفیٰ کو مان نہیں سکتا تم لاکھ جوشش کرو جنت جا نہیں سکتا ارے حرامی بھی ہو تو میں کہتا ہوں جب محمد کی غلامی کر لے رب تمہیں حلالی کر کے جن میں پتا کرتے مارے تکبیر مارے رسالہ مارے حیدری عظمت و شان مصطفیٰ حسن ملاد مصطفیٰ حق کہہ سنت اللہ والدین کی کیا والدین بچوں کی کیا گلتی کہ ماں باپ برے نکل آئیں جناب مند کئی دفعہ ماں باپ کی کیا گلتی کہ بچے برے نکل آئیں دین مطین اتنا سونا ہے مصطفیٰ جتنا سونا ہے اس کا دین اتنا سونا ہے ارے دین مطین کہتا ہے بیٹے کی سزا باپ کو نہ دو باپ کی سزا بیٹے کو نہ دو جناب بیٹے کی سزا بیٹے کو ہی دو باپ کی سزا باپ کو ہی دو لیکن میں آپ سے کہتا ہوں جناب مند ہم سزائیں لینے نہیں آئے ہم مبشر نبی کے ماننے والے ہیں ہم نظیر نبی کے ماننے والے ہیں ہم اس سجن دھولن ماہی کے ماننے والے ہیں ایک صحابی رسول سے ونا ہو گیا تو مصطفیٰ کریم نے کہا ان کو کوڑے لگاؤ اسی کوڑنے لگانے گئے جناب مند یہ بات میرے اور آپ کے لئے ہے علم والوں کے لئے نہیں ہے عقل والوں کے لئے نہیں ہے جو اپنے نام کے ساتھ صوفی لگائے ان کے لئے نہیں ہے جناب مند یہ ہم جیسے درویشوں فقیروں کے لئے ہیں ہمارا سلطان صاحب کا سلسلہ کبھی خود کو بڑا ظاہر کہنے کی اجازت نہیں دیتا فقر میں وہ مردود ہے جو خود کو بڑا سمجھے فقر میں وہ کافر ہے جو اپنی ذات کو بڑا سمجھے فقر تو نینی ہونے کا نام ہے فقر تو رب شناسی کا نام ہے درامت دکھا کے دوسروں کو اپنے قریب کرے فقیر وہ ہے جو اللہ دکھا کے اپنے قرب میں لے کے آتا ہے اہل فقر کے لئے درویشوں کی یہ بات ہے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں یہ ہم مسکینوں کے لئے ہے کہ مصطفیٰ کریم نے کہا اسی کوڑے مارو جب اسی کوڑے مارنے لگے تو کہیں اٹھ کرے ہوئے اور کہنے لگے جا اتنا بدبخت ہے تو ایسا ہے تو ویسا ہے تو نے یہ کر دیا تو نے وہ کر دیا جیسے کوئی غلطی کر دے تو لوگ اس کو لام پان کرنا شروع کر دیتا ہے ادھر سے رحمت جہاں آگئے کونوں مقام کے مالک آگئے مصطفیٰ نے کہا اس کو بھرا نہ کہو یہ غناوار ضرور ہے پر مجھ سے عشق کرنے والا ہے صحابہ کرام نے پوچھا کیا غنا اور عشق مصطفیٰ جمع ہو سکتی ہے کہ یاد رکھیں انسان غلطی والا ہے غنا ہو جاتا ہے لیکن جہاں محمد کی غلامی آ جائے رب توبہ بھی عطا کر دیتا ہے اور توبہ کے ساتھ جتنیت بھی عطا کر دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ ارادہ کیا اس کو کونے میں پھینکیں گے توبہ کر لیں گے معافی مانگ لیں گے جب پھینک دیا تو رب نے توبہ کی توفیق نہ عطا کی رہائے قسمت ہماری کے محمد سائیں ہیں ہمارے روز گناہ کرتے ہیں نہ چہرے بگڑتے ہیں روز گناہ کرتے ہیں نہ جی عمل دنیا کو دکھائے جاتے ہیں روز گناہ کرتے ہیں کوئی پیٹکاری نہیں ہوتی کوئی رب ہاتھ نہیں کھینچتا رب چہرہ نہیں بگڑتا ارے یاد رکھو جن کا سائیں محمد ہو معافیاں رب نے ان کے لیے رکھی ہے جن کا سائیں محمد ہو عطائیں رب نے ان کے لیے رکھی ہے یاد رکھے علماء کہتے ہیں کہ کائنات انسان کے خد و خال پر پیدا ہوئی ہے یعنی جو ضروریتی انسانیت اس پر پیدا ہوئی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں ضروریت انسانیت حاصل کرنے کے لیے بندے کو میند کرنی پڑتی ہے کمائی کرنی پڑتی ہے دردر دکھرے کھانے پڑتے ہیں جب کائنات تو بندے کی ضروریات پر بنائی ہے تو بندے کو دکھے کیوں کھانے پڑتے ہیں میند کیوں کرنی پڑتی ہے رب یاد رکھیں جب کچھ پانا ہو تو محنت کرنی پڑتی ہے اسی لیے کائنات کو رب نے انسان کے خد و خال میں پیدا کیا لیکن اس خد و خال میں تاثیر محمد عربی ارخ بھی کہ تم ہاتھ ہی لاتے جاؤگے رب تمہارے گھر کا لنگر چلاتا جائے گا ہمارے ہاتھ چلانے سے رب ہمارے چیلے نہیں چلاتا محمد کی غلامی کرنے سے ہمارے بچوں کے پیش اللہ قرآن میں فرما تھا اللہ یہ نہیں کہتا جو کمایا اس میں سے خرچ کرو اللہ کہتا ہے میرے دیئے وہ سے مجھ میں میری طرف خرچ کرو لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جناب من یہ صرف حکم جیب کے مال کے لیے نہیں یہ حکم پیٹ کے مال کے لیے نہیں ارے یہ حکم کس لیے ہے جناب من ممہ رزقنا ہم جن فگون ہاتھ دیئے ہیں تو محمد کو سلام کرو جسم دیا ہے تو محمد کی غلامی کرو یاد رکھیں اقبال کہتا ہے پانی پانی کر گئی کل اندر کی یہ بات تو چکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا ارے خدای محمد کی ہے رب نے حکومت مصطفیٰ کی عطا کی ہے مصطفیٰ کے غیروں کے پاس بیٹھنا ہے ہاتھ اپنا لا جسم اپنا لا مقام اپنا لا جب تیرا کچھ نہیں تو بات سمجھ لے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَا عَمِينَ بات حرکت میں ہے تو مصطفیٰ کی برکت ہے زبان بول رہی ہے تو مصطفیٰ کی برکت ہے اللہ علیکاری قصیدہ بردہ شریف میں لکھتے ہیں آپ کہتے ہیں اگر محصرف ذاتِ مصطفیٰ نہیں اسمِ مصطفیٰ کا نور اگر قائنات میں کلن آیا کر دیا جائے مردِ قبر سے اٹھائیں اندے دیکھنے لگ جائیں اور غافل اللہ اللہ کی صداوں سے سرشار ہو جائے تو کسی نے پوچھا ایسا ہوا کیوں نہیں کہ رب زمانے کو بتانا چاہتا تھا مصطفیٰ خود فرماتے ہیں مجددِ الفِ ثانی لکھتے ہیں میرے والد مجھے خواب میں ملے میں نے دیکھا ایک طرف میرے والد مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ سے سوال کر رہے ہیں اے سونیاں یوسف کو دیکھ کے کئی مہینوں مہینوں تک غش کھا جایا کرتے تھے جناب اپنی انگرییاں کٹ لیا کرتے تھے آپ کو دیکھ کے ایسا کیوں نہیں ہوتا تو سونے نے لب کھولے سونے نے کہا رب ان کو خود منوانا چاہتا تھا تاکہ ان کو مانیں گے تو مجھ کو مانیں گے یاد رکھیں اب بازی الٹ ہو گئی ہے اب رب نے کہا وہ بندہ خالص ہوئی نہیں سکتا جو ذاتِ مصطفیٰ کو پہچان نہ سکے رب نے حسنِ مصطفیٰ کو تو پڑھتے اس لیے عطا کیے جو گھرا ہوگا وہی محمد کی غلامی کرے گا جو سچا ہوگا وہی مصطفیٰ کے قدمہ میں بیٹھے گا ارے جس کے اندر بغم حلال کا ہوگا وہی مدینے کی طرف مو کرے گا ارے حرامیوں کو تو رب مصطفیٰ کی طرف دیکھنے بھی نہیں دے گا رب امن عاشق کہتے ہیں اے یوسف تیرا بڑا حسن ہے تجھے دیکھ کے کئی لوگ اپنے ہاتھ کٹاتے ہیں لیکن میں میرا ماں ہی وہ ہے جس کو دیکھ کے اپنے لوگ سر کٹایا کرتے ہیں جناب امن عشق سے بڑی کفی دولت نہیں دیدار سے آگے کچھ بھی جھو ان آنکھیاں دل بر ڈٹھا ان آنکھیاں نو تک لینا جناب امن ایک اکھ سوہ لکھ دی بلیا سارا یار تولہ تکی بن سی عاشق کہتا ہے میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا پھر بھی ان دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا مثل پتلی کے میں آنکھوں میں بیٹھا لو تجھ کو نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو غوث کو تبہن پورے پورے دے عاشق جان اگے رہے ہو جیڑی منزل عشق پہچاوے اپنے غوث میں پامن پھے رہے ہو عاشق کوٹیوں کاروں میں نہیں رہتے عاشق کلچی جگہوں میں نہیں رہتے عاشق دیدار میں رہتے ہیں عاشق وچ بسل دے رہندے جنگے لا مقامی ڈیرے ہو میں قربان تینہ کی باہو جنہ ذات تو ذات پسے رہے ہو اور پھر میرا مرشد باہو بول اٹھا بے بسم اللہ اسم الادہ ستھوے بھی گینہ بارا ہو نال شفاق سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حد و بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا ہو میں قربان تینہ کی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں جناب امن صحابہ انتظار کرتے تھے ماہی باہر آئے عزیز امن جناب امن میں ہمیشہ کہتا ہوں جن کے دنوں میں سم من ان بک من ان کی مورے بھی لگی ہوئی تھی لیکن جب مصطفیٰ واللیل کی صرف لے کے سامنے آتا تھا وہ کہتے تھے نبوت ہونا اور ہے محمد جیسا سونا کوئی نہیں محمد جیسا میتھا کوئی نہیں ارے حلوائی سے پوچھو ارے آتھ میں ایسا کیا کمال ہے جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ ہاتھ میٹھ وہ چیز میٹھی ہوتی چلی جاتی ہے ہر بندہ پیار سے پکڑتا ہے یہ میٹھائی ہے یہ میٹھائی ہے یعنی جہاں حلوائی جس کو تو لگائے ہاتھ وہ میٹھائی بن جایا کرتی ہے جناب من مصطفیٰ کریم وہ ذات ہیں شہد کی مکھی جو درود پڑتی ہے مصطفیٰ پر رب کہتا ہے اس کی مٹھاز ارے جس نے چینی میں زندگی گزاری ہو اس کو کیا پتا شہد کیا ہے جس نے جناب دنیا میں لور لور کر کے وقت گزارا ہو اس کو گھر کا عالم کیا پتا ہوگا جس کے گھر بٹی نہیں اس کو چاننن کا کیا پتا ہوگا جس کے گھر دھانے ہیں اس کو بھوک کا کیا پتا ہوگا جناب من جس کا گھر ہے اس کو بے گھر کا کیا پتا ہوگا کہا جی بے گھروں کے لیے میدان بہت ہوتا ہے آپ یہ شیر زیادہ سمجھیں گے بے گھروں کے لیے میدان بہت ہوتا ہے دیکھ لینا بھی میری جان بہت ہوتا ہے جناب من جس کو ماہی اپنا دیدار کروا دے جس کو ڈھولن اپنا دیدار کروا دے یہ اکھیاں اور وہ سونا یہ گندہ اور اس کا دیدار جناب من دیدار سے آگے کچھ بھی نہیں مدنی مٹھن منٹھار سے آگے کچھ بھی دیں زندگی غفلت میں نہ گزارو ساویہ ہے تو سجدہ کر کے شکر دو قدم دیئے ہیں تو عبادت کر کے شکر ادا کرو ہاتھ دیئے ہیں تو دعا مانگو لیکن زبان دی ہے تو اس کا ذکر کرو آنکھیں بھی تو کسی کام کے لیے ہیں بے فائدہ تو رب نے پتہ بھی نہیں دیا ارے آنکھیں دیئے ہیں تو اس کے دیدار کا انتظار کرو خوکرا فرماتے ہیں اصول کے بینا حصول ممکن نہیں جس کی زندگی میں حصول نہ ہو وہ ماہی تک پہنچ نہیں سکتا اور میں یہ کہتا ہوں جس کی زندگی میں محمد نہ ہو اہلِ پیتِ رسول نہ ہو صحابہ کی غلامی نہ ہو اہلِ پیتِ ادھار کے بعد جناب اولیاء کرام کی نظر نہ ہو آپ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے بندہ تو ضرور ہے کامیاب وہ ہے جو سر پہ مصطفیٰ کی غلامی کا امام آبان کے اس طرح کی بارگاہ ہے عزیز احمد میں عرض کر رہا ہوں میری عادت ہے جب تک خود مزا نہ لوں مجھے تقریر کا مزا نہیں ہے جناب اولیاء لوگ سمجھتے ہیں کہ انداز خطابت ہے لیکن میں سجن کو سبق سناتا ہوں کبھی لوگوں کو نہیں سنایا لوگوں کو سلائیں گے بھی نصیر و دنشاہ صاحب فرماتے تھے آپ کہتے تھے میں جو بے نیاز کا ولام ہوں مجھے تیری فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے جب وہ میں بے نیاز کا ہوں تو اس کی بے نیازی کے صدقے وہ میرا وارس دنیا کا وارس سمجھنے والے وارس شامیہ وارس شامیہ کہتے ہیں کہ نہ کر مان وارس وارس ہوتے رب دے وارس کر کے مار بھائی جناب من قبر میں جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا تیشو کی میاد چند لمحے تک ہے چھوٹ دیر تک اس طرح ہاتھ لگائیں گے تو وہ پیس پیس ہو جائے گا پھٹ جائے گا زائر ہو جائے گا دنیا کی یاری تیشو کی مانت ہے چلے تو چند منٹ چل جائے چلے تو چند لمحے چل جائے لیکن جس کے ہاتھ رمال ہو اور پانی سے اس کی یاری ہو مو بھی صاف کرتا ہے ساری چیزیں صاف کرتا ہے یاد رکھیں رمال کو عشق اہلِ بیعت کہتے ہیں پانی کو محمد کہتے ہیں جو اپنے رمال کو عشق اہلِ بیعت سے صحابہ کے حیاء سے محمد کی غلامی میں جب ہو کے رکھے گا اس جہان میں خود بھی پاک رہے گا ساروں کو پاک کرتا چلے گا کپڑا تو کپڑا تو انسان کی غیرت کی نشانی ہے یہ نہ ہوتا تو ہم اپنی غیرت کیسے چھپاتے ہیں کپڑے نے انسان کو غیرت دی ہے یعنی غیرت بھی خود بخود نہیں آتی کسی کے دلائے آتی ہے جناب من جس کے سر پر مصطفیٰ کے قدموں کا نقش ہو جس کے دل میں غلامی شاہِ ابرار ہو یاد رکھیں گمراہی اس کا مقدر گمراہی اس کا مقدر جو یزید کو آقا مانے ارے کامیابی اس کا مقدر جو محمد کی غلامی کا دنیا میں کچھا سودہ کبھی نہ کریں پکا سودہ کریں جناب من اگر آپ پکا سودہ کرنے لگ جائیں گے تو مدینے کے در پر بیٹھ جائیں گے ہماری کیا اوقات کھوٹے سکھے ضرور ہیں لیکن مدینے والے کے در پر پڑے ہوئے ہیں چاہے تو چلا لے چاہے تو اپنے قدموں یاد رکھیں مولان روم فرماتے ہیں خدا مست بندے کی نشانی یلکی ہے وہ گھر میں سکون نہیں بیٹھتا وہ اپنے سجن کے در پر جا کے بیٹھتا ہے اور اس کے دل میں یہ عرض ہوتی ہے چاہے تو قرب عطا کر دے چاہے تو قدموں میں بٹھا لے اس نے کہا قرب ملے نہ ملے اس سے بڑی کیا بات میں گندہ اور ماہی کا در میں گندہ اور سجن کے بوے پر یاد رکھیں جس گھر سے کبھی خیر نہ ملے سائل اپنا کشکول لے کے اس گھر پر کبھی نہیں جاتا ارے محمد کا در وہ ہے محمد پوچھتا نہیں ہے نیک ہے یا بد ہے محمد پوچھتا نہیں ہے مسلمان ہے یا غیر مسلم جو آتا جاتا ہے محمد عطا کرتا چلا باتا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جن کے گھر اولاد نہیں ہیں اپنی زندگی میں محمد محمد سے صورت القوصر کرتے رہے انشاءاللہ رب صورت قوصر کی برکت سے اولاد عطا کرے ہیں جن کے زندگی میں سکون نہیں محمد محمد کی برکت سے اللہ اللہ کرتے جائیں رب زندگی میں سکون بھی آ جائے گا یاد رکھیں جس کا خیزانہ اس کو ہی کوڈ پتا ہوتا ہے اشرفیاں پہلے بڑی ہوتی تھی لیکن جناب امان آپ نالا بھی بانتے ہیں سارے گانٹ ایک جیسی نہیں بانتے ہیں جب میں سادہ پنجابی گندی سی مثال دیتا ہوں گا جس کا نالا کھولنا بھی اسی کو آتا ہے دوسرے کو کھولنا نہیں آتا ہے جب بچے ہوتے ہیں تو ماں پیناہ دیتی ہے یا اتار دیتی ہے لیکن اس کو نالا نہیں کہا جاتا اس کو لاسٹک کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خود سنبھلا ہوا ہوتا ہے جناب امان اس کو سمالنے کے لیے میند کی ضرورت ہوتی ہے جس کا لنگر کھاؤ کھولنا بھی وہ جانتا ہے عطا کرنا بھی وہ جانتا ہے جناب امان جس کی غلامی کا تھم بھر لیں جنت عطا کرنا بھی وہ جانتا ہے دیدار عطا کرنا بھی وہ جانتا ہے تو نیا کے لالچ میں زندگی نہ گزاریں ماہی کو دیکھنے کی لالچ میں زندگی ہزاریں جناب امان جس مکھنی تکیا ماہی دا وہ لطف عبادت کی جانے اللہ اللہ کرتے ہوئے ہو نظر آیا مجھے ہو میں جب میں کم ہوا تو تو نظر آیا مجھے عزیز امان جب تک ماہی تک نہیں پہنچیں گے ماہی کے مالک تک کیسے پہنچیں گے محمد تک پہنچنا ہی تلیل ہے ربزد کی ذات تک پہنچنا ہی دنیا میں بچے ویاء لینا شہدیاں کر لینا جناب کاروبار بنا لینا مکان بنا لینا آپ لوگ سمجھتے ہیں فضل شاہ کے در کے فقیر ہیں جناب یہ عزت نہیں عزت یہ ہے جو سانس لو محمد کی غلامی میں لگ جو کام کرو محمد کی غلامی میں کرو تو یاد رکھو تاج و تخت کی کوئی قیمت نہیں تاج سکندری میرے استاد فرماتے ہیں مجھ جیسا گندہ آج چودہ سو سال بعد تم عرب یزید کے حامی پیدا ہو جاؤ 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 عرب یزید کے ہاشیاں نشین پیدا ہو جاؤ ارے مجھ جیسا بندہ کسی آج کے یزید کی بیعت نہیں کرتا وہ تو حسین بن علی تھا ارے جو حسینی ہو وہ یزیدیوں کے در پر نہیں جاتا وہ محمد کی عزاں سن کے جناب کو سجدہ کرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا ارے کفن سے وہ ڈرے جس کا ماہی اس کو ملنے نہ آئے جناب من موت سے وہ ڈرے جس کی مٹی پر درود نہ پڑا جایا ہو ارے جناب مرک کی چار پائی سے وہ ڈرے جس کو قدلوں پر اٹھا کے اشہدو اللہ الہ الا اللہ نہ کہا جائے جب مرنا ہم نے ہے ذکر اس کا کرنا ہے ہمیں کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے جس کا ذکر وہ جانے قبر جانے ہجھ جانے کہ محمد سے وفاتانے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے واخر داوان الحمدللہ رب العالم ذکر کرنے فیلت